بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جانوروں سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اگر وہ کسی جانور کو باہر اکیلہ دیکھتی تو اپنے ساتھ گھر لے آتی ایک بار ایسا ہوا کہ وہ گھر سے باہر گئی تو اسے ایک پیاسا کتہ نظر آیا اس کے قریب گئی وہ کتہ پیاس سے بلک رہا تھا اور اس کے قریب قریب کوئی کون بھی نہیں تھا اسے کتے پر بہت ترز آیا اور وہ اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی اسے پانی پلایا اور اس کو پالنا شروع کر دیا کیونکہ ابھی وہ کتہ بہت چھوٹا تھا لہذا اس کتے کو اپنے گھر رکھ لیا اور وہ ان کے گھر کا ایک فرد بن گیا تو جب یہ چھوٹا سا کتہ ان کے گھر میں آیا تو اس عورت کا وہ بیٹا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی وہ کتے سے حسد کرنے لگا کہ وہ اس چھوٹے سے کتے سے بہت پیار کرتی ہے اور مجھے بلکل وقت نہیں دیتی لہذا یہاں سے حسد اتنا بڑا کہ وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگا اور وہ یہ کہنے لگا کہ وہ اپنی ماں کو قتل کر دے لیکن وہ اپنی ماں کو ایسے قتل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی ماں پورے محلے میں نیک اور شریف مشہور تھی اس نے اپنے آپ کو بہت بچا کر رکھا ہوا تھا دوسری صفت کتے کی مالکن سے بہت محبت تھی کتہ تو پہلے ہی وفادار جانور ہے لہذا جون جون یہ لڑکا جوان ہوا کتہ بھی بڑا ہوتا گیا پھر ایک دن یوں ہوا کہ بیٹھے ہوئے تھے تمہاں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا عید الازہا آنے والی ہے اور ہم صاحبے استطاعت بھی ہیں لہذا ہمیں قربانی کرنی شاہیے بیٹے نے دل میں کہا کہ میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اس عید پر قربان کر دوں لیکن اس نے چہرے پر مسکراہت رکھی اور کہا ہم اس عید پر ایک گائے لے کر آئیں گے کہ پورا محلہ دیکھتا رہ جائے گا ماں نے کہا بیٹا قربانی دکھاوے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ وہ تو اللہ کے لیے ہوتی ہے لہذا تم دکھاوے سے بچو بیٹا جو اپنی ماں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا بہت پریشان ہو گیا تھا کہ قربانی قریب آ گئی ہے ماں کو اس بار کیسے قتل کیا جائے دوسری طرف اس لڑکے کی بیوی اس کو سمجھانے کے بجائے اس کو اور قتل کرنے پر اکسا رہی تھی اور اس کو ترقیب بتا رہی تھی کہ اب کی بار عید الہزہا کے دن تم اپنی ماں کو قتل کر دو اور عید کے دن تم کسی کو بلانے کی بجائے خود اپنی ماں کو زبا کر دینا اس طرح کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور نیچے جو تیہ خانہ ہے وہاں پر ہم تمہاری ماں کو دفنا دیں گے اور تمہاری ماں کے نام جو جائے داد ہے وہ بھی ہمیں آسانی سے مل جائے گی عید الہزہا کا دن آ گیا اور وہ لڑکا عید کی نماز پڑھ کر آیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا چلو گائے زباہ کرتے ہیں وہ لڑکا دل ہی دل میں بہت ہنس رہا تھا اب کیا ہوا کہ بیٹا اور بہو گائے کے پاس کھڑے ہوئے تھے بیٹے نے ماں سے کہا ماں تم ذرا قریب آجاؤ اس وقت میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ اس کے پاس جو کتہ کھڑا تھا وہ زور زور سے پھونکنے لگا اور ماں کے پاؤں سے لپٹنے لگا وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے آج تم عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہو جو آج سے پہلے تم نے کبھی نہیں کی لگتا ہے آج کوئی انہونی ہونے والی ہے یہ کہہ کر ماں بیٹے کے قریب جانے لگی جب ماں بیٹے کے قریب گئی اس نے گائے کے سر پر ہاتھ پھیرا اب بیٹے نے گائے کو زباہ کر دیا اور اس کی گردن سے خون بہنے لگا اب ماں اس کو دیکھنے کے لیے جھکی تو اس بیٹے نے ماں کی شہرک پر بیچھوری چلا دی جیسے کہ اس نے گائے کو زباہ کیا تھا ماں بیٹے کی طرف دیکھتی رہ گئی اور حیران ہو گئی لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی اور شہل چکا تھا کہ ایک بیٹے نے ایک ماں کو زباہ کر دیا جب کتے نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ اونچہ بھونکنے لگا لوگ بہت حیران ہوئے یہ کتہ تو کبھی بھی نہیں بھونکتا تھا آج کیا ہو رہا ہے لہٰذا جب لڑکے نے اس کو بھونکتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا لڑکی نے اسے کہا کہ تم اسے بھی قتل کر دو لڑکے نے اس پر بھی چھوری چلا دی اور وہ کتہ بھی دم توڑ گیا لڑکے نے بیوی سے کہا کہ تم اس گائے کا دھیان رکھو اور میں اپنی ماں اور کتے کو نیچے تیہ خانے میں دفنا کراتا ہوں اب اس لڑکے کا عذاب شروع ہو چکا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں خوشحال زندگی گزاروں گا لیکن وہ رات کو جب سویا تو وہ کتہ اس کے خواب میں آیا اور اس نے اسے کہا کہ تم نے اپنی ماں کو قتل کر کے ایک عظیم جرم کیا ہے لہٰذا تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا تمہارے قربانی بھی قبول نہیں ہوگی بلکہ تمہارے قربانی بھی تمہارے مو پر مار دی گئی ہے لڑکے نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا لڑکی نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اب وہ لڑکا جب بھی کوئی کام کرتا اس کو وہ کتہ بھونگتا ہوا سنائی دیتا اور دکھائی دیتا اس طرح چھ مہینے گزر گئے اب لڑکا اپنے بال نوچنے لگا اور اپنے آپ کو مارنے لگا اور پاگلوں کی طرح رویہ اختیار کرنے لگا لڑکی بہت پریشان ہو گئی اس نے کہا کہ میرے شوہر پر کوئی آسیب ہے لہٰذا مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے یہی سوچ کر اسے پتا چلا کہ قریب کوئی اللہ والے ہیں لہٰذا وہ اپنے شوہر کو لے کر اس اللہ والے کے پاس گئی جب وہ ان کے پاس اندر جانے لگی تو اللہ والے نے اسے منع کر دیا اور اسے کہا کہ وہیں رک جاؤ اندر مت آنا تم لوگ تو شیطان ہو تم ناپاک ہو یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور پاکیزہ لوگ بیٹھتے ہیں اور تم سب تو گندے ہو لہٰذا تم باہر رہو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے شوہر پر تو آسیب ہے اس کے علاج کے لیے آئی ہوں اس کا علاج کریں اللہ والے نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لہٰذا اس کا علاج کرنے کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا لڑکی نے کہا ٹھیک ہے ضرور ہمارے گھر چلئے اللہ والے نے کہا کہ لیکن ایک شرط ہے وہ یہ کہ تم اپنی ماں سے تعلق رکھنے والے محلے کے تمام لوگوں کو جمع کرو گی لڑکے کا علاج ضروری تھا لہٰذا اس اللہ والے کی یہ شرط منظور کر لی گئی اب وہ علاج کے لیے گھر آ گئے اور تمام لوگ بھی جمع ہو گئے تو اللہ والے نے کہا کہ پہلے اپنی ماں کو لے کر آؤ لڑکی نے کہا کہ آپ تو علاج کے لیے آئے ہیں علاج کرے ماں کو کیوں بلا رہے ہیں اللہ والے نے کہا کہ اگر علاج کروانا ہے تو ماں کو بلانا پڑے گا اب اللہ والے نے اس لڑکے سے کہا کہ تم سچ بتاتے ہو یا میں تمہارا راز اگلواؤں اور اس لڑکے نے بولنا شروع کیا اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا سب لوگ حیران رہ گئے کہ کوئی اپنی ماں سے کیسے حسد کر سکتا ہے کہ لوگ کہنے لگے تم کس سے حسد کرتے تھے تم تو اکیلے تھے تمہارا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا لڑکے نے کہا کہ وہ ایک چوٹا سا کتہ تو تھا نا اسی سے میں حسد کرتا تھا اس لئے میں نے ان سب کو ہی قتل کر دیا لڑکا کہنے لگا کہ میں نے اس کو قربانی کے دن قتل کیا اور صرف ایک قربانی نہیں کی بلکہ تین قربانیاں کی پہلے اپنی ماں کو اور پھر اس کے کتے کو بھی میں نے قتل کر دیا لوگ حیران رہ گئے تھے اور دانتوں میں اگلیاں ڈال رہے تھے کہ یہ کیسی اولاد ہے اللہ والے نے کہا کہ تم اس لڑکے کو چھوڑو چالو اور پوچھو کہ اس نے ماں کو کہاں دفن کیا ہے اس نے کہا کہ نیچے تیخانے میں جا کر جگہ دیکھی گئی اور اس میں سے اس کی ماں کو نکالا گیا اس کا جسم بلکل صحیح سلامت تھا اللہ والے نے کہا کہ اسے یہاں سے اٹھاؤ اسے کسی اور جگہ دفن کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک شریف عورت تھی اب اس لڑکے کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ کر کے اس کا جسم ختم ہونا شروع ہو گیا اور اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور وہ دونوں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماں کی قدر کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین